اسلام علیکم امید کرتا ہوں گے دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم انسپیکٹر انگلین ریویو نیو کے سیلیبس کے مطابق پریپیریشن کر رہے ہیں اس تسلسل میں آج ہمارا ساتھ ہوا لیکچر ہے آج تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ بہت ساری امپورٹن چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہے آج بھی کچھ انتہائی اہم ٹرمز انکم ٹیکس کے روح سے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو لیکچر ہیں فری آف کاسٹ ہیں اگر کوئی اپنی طرف سے ڈونیشن کرنا چاہے تو وہ ہمیں ڈونیٹ کر سکتا ہے 03497291634 یہ ہمارا ایزی پیسہ ایکاؤن نمبر ہے یہ سکرین میں بھی آپ لوگوں کو شہر ہے تو چلے جی کل تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ پرسن تک پڑھا ہے پرسن پرسن کا اسکوپ ہم نے پڑھا ہے اگر آپ لوگوں نے وہ لیکچر نہیں دیکھا اس کو ضرور دیکھیں ورنہ آپ آگے کنفیوز ہوں گے پرسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ پرسن میں کوئی انڈیویجول آ سکتا ہے انڈیویجول ہو سکتا ہے پرسن کوئی ایسوسییشن آف پرسن ہو سکتی ہے ہندو انڈیوائیڈ فیملی ہو سکتی ہے پرسن میں ہم نے کہا تھا کوئی کمپنی ہو سکتی ہے پرسن میں ہم نے کہا تھا فیڈرل گورنمنٹ ہو سکتا ہے پرسن میں ہم نے کہا تھا پروینشل گورنمنٹ ہو سکتا ہے پرسن میں ہم نے کہا تھا کوئی ٹرسٹ ہے یونیٹ آف ٹرسٹ ہے ہم نے کہا تھا سمال کمپنی ہو سکتا ہے پبلک کمپنی ہو سکتا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ فورن گورنمنٹ ہو سکتا ہے انٹرنیشنل ارگانیزیشن یہ سب پرسن کے ڈیفنیشن میں ہم نے پڑھا تھا اس کے ساتھ ہم نے کمپنی کی ڈیفنیشن کی تھی اس میں بھی ہم نے کمپنی کے یعنی کس چیز کو کمپنی کہا جائے گا وہ بھی پڑھا تھا آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پبلک کمپنی کیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے ریزیڈنٹ کیا ہے ریزیڈنٹ پرسن کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ریزیڈنٹ جو ڈیفائن ہے وہ انڈر سیکشن 2 سب سیکشن 51 ہے اور اس میں ہمیں ریفرنس دی گئی کہ سیکشن 81 آف انکم دیکس آجنٹ 2001 میں ریزیڈنٹ کو جو ڈیفائن جس اسکوپ میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے وہی ریزیڈنٹ پرسن تصور ہوگا چلیے سیکشن 81 کی طرف جاتے ہیں سیکشن 81 میں ہمیں کہا جا رہا ہے کوئی بھی شخص کوئی بھی انڈیویجول جو کسی ٹیکس ایئر میں یعنی ٹیکس ایئر میں وہ 183 days پاکستان میں اسٹے کرتا ہے وہ ریزیڈنٹ پرسن تصور ہوگا یعنی ریزیڈنٹ پرسن وہ شخص تصور ہوگا جو پاکستان میں کسی ٹیکس ایئر میں 183 days وہ گزارتا ہے ابھی ٹیکس ایئر کی سے کہتا ہے ٹیکس ایئر ہم نے کہا تھا ٹیکس ایئر 12 مہینوں کا ہوتا ہے جو شروع ہوتا ہے نارمل ٹیکسیئر ہمارا وہ فسٹ جولائی سے اور تھرٹی ایٹ جون میں ختم ہوتا ہے اگر ان بارہ مہینوں کے دوران یعنی فسٹ جولائی سے تھرٹی ایٹ جون تک اگر کوئی شخص پاکستان میں رہتا ہے تو اس شخص کو ہم کہیں گے تو جو شخص ریزیڈنٹ ہوتا ہے اس پر ہی ٹیکس آئید ہوتی ہے پاکستانی یعنی انکم ٹیکس کے مطابق اسی کے علاوہ ریزیڈنٹ پرسن سے مراد کوئی بھی کمپنی ہے جو پاکستان کے کسی لوگ کے تے اسٹبلش ہوئی ہے ریزیڈنٹ پرسن سے مراد فیڈرل گورنمنٹ ہے ریزیڈنٹ پرسن سے مراد ایکارڈنگ ٹو دا سیکشن ایٹی ون پروینشل گورنمنٹ ہے ریزیڈنٹ سے مراد کوئی بھی ٹرسٹ ہے جو پاکستان میں اسٹبلش ہوا ہے پاکستانی لوگ کے تے اسٹبلش ہوا ہے کوئی بھی ایسا انٹیٹی جوڈیشیس پرسن جو پاکستانی لو کے تحت پاکستان میں اسٹبلش ہوا ہے ریزیڈنٹ پرسن سے مراد وہ شخص ہے جو فیڈرل گورنمنٹ یا پروینشل گورنمنٹ کا امپلوئی ہے لیکن وہ پاکستان سے باہر کہیں سرویس کر رہا ہے کوئی امبیسی کا وہ ملازم ہے تو وہ بھی ریزیڈنٹ پرسن تصور ہوگا اس پر بھی ٹیکس آئید ہوگا اور اسی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کوئی بھی ایسا شخص جو پاکستان میں ون ایٹی تھری ڈے گزارتا ہے وہ ریزیڈنٹ پرسن تصور ہوگا جو شخص ریزیڈنٹ ہوگا اس پر ٹیکس آئید ہوتی ہے اس کے انکم پر ٹیکس آئید ہوتی ہے تو چلے جی ہمارے ساتھ آگے جائیں تو ہمارے پاس ہے کمپنی وہ بھی ہے پبلک کمپنی سمال کمپنی کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا سمال کمپنی وہ کمپنی ہے جس کی شیئر پچاس میلین سے کم ہو وہ سمال کمپنی کہلاتا ہے سمال کمپنی یا پبلک کمپنی ان پر ڈیفرنٹ تناسب سے یعنی ڈیفرنٹ پرسنٹیج سے ٹیکس آئید ہوتی ہے اس لئے ان کو ڈیفرنٹ کٹیگریز میں ڈیفائن کیے گئے ہیں پبلک کمپنی کیا ہے پبلک کمپنی سے مراد وہ کمپنی ہے جس کے شیئر جس کے پچاس پرسنٹ شیئر کوئی پرووینشل گورنمنٹ رکھتا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ رکھتا ہے یا کسی فارن گورنمنٹ رکھتا ہے تو ایسے کمپنی کو ہم کہیں گے this is a public کمپنی یا وہ کمپنی جس کے شیئر یا وہ کمپنی وہ ٹرسٹ وہ ٹرسٹ جس کا جو ہے جس میں جو ہے وہ پبلک کے لئے ہو اور وہ انڈر ٹرسٹ ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو اسٹبلش ہوا ہے اور یہاں پہ لوگ اپنے یعنی ڈونیشن اس ٹرسٹ کو دے رہے ہیں اور یہ ٹرسٹ بھی پبلک کمپنی کے ڈیفینیشن میں یا زمرے میں آئے گی اور اس پر اس ٹرسٹ پر بھی جو ہے یعنی جو پبلک کمپنی پر جو ٹیکس ہوتی ہے اس پر بھی اس حساب سے ٹیکس آئید ہوگی ابھی آپ لوگ کو آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ شیئر ہولڈر سے کیا مراد ہے دیکھو شیئر کہتے ہیں حصے کو کہتے ہیں اگر کوئی کمپنی ہے وہ اس کی سو میلین اس کی کل ایسٹ ہیں پورے اس کی جو ایسٹ ہیں سرمایہ سو میلین گئے تو ظاہر سی بات ہے اس سو میلین کو لوگوں نے انویسٹ کی ہوگی فر انسٹر اس میں بیس میلین پروینچل کیپی گورنمنٹ نے انویسٹمنٹ کی بیس میلین ہمارے سندھ حکومت نے کیا کیا انویسٹ کیے تو اس کا مطلب ہے بیس پرسن شیئر کیپی گورنمنٹ کے پاس ہیں بیس پرسن شیئر سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں اور پچاس میلین جو شیئر ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں تو یہاں پہ پچاس فیصد شیئر جو ہیں یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہو گئے ہیں ابھی دس میلین یہاں پہ ملک ریاض نے انویسٹمنٹ کی ہے پانچ میلین کسی دوسرے سے صددان نے کیے پانچ میلین میں نے کیے پانچ میلین آپ نے کیے اس طرح اس کمپنی کے ایسٹ سو میلین پہ چلے گئے یعنی اس کے کل سرمایہ سو میلین کا ہے ابھی چونکہ اس کا پچاس پرسنٹ شیئر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے تو اس لئے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کمپنی پبلک کمپنی ہے کیونکہ اس کا پچاس پرسنٹ شیئر پچاس پرسنٹ انویسمنٹ کس کے پاک کس نے کیے فیڈرل گورنمنٹ نے کیے تو یہ کمپنی ہمارے پاس پبلک کمپنی ہوگی شیئر حصہ ابھی اس شیئر میں سے جو پروفٹ آئے گا جو بندہ شیئر ہولڈر ہوتا ہے جو بندہ اپنا انویسمنٹ کرتا ہے اس کو ایک سرٹیفیکیٹ ایشو ہوتی ہے کہ آپ نے انویسمنٹ کی ہے آپ نے اتنا انویسمنٹ کی ہے اب اس میں جو بھی پروفٹ آئے گا یہ کمپنی جو بھی پروفٹ کرے گا یعنی آفٹر ڈیڈکشن آف ٹیکسیس وہ شیئر ہولڈر کو یعنی یہ انکم دے دی جائے گی اسی کے ساتھ ہم پروفٹ آئن ڈیٹ کے بات کریں گے پروفٹ آئن ڈیٹ سے کیا مراد ہے پروفٹ آئن ڈیٹ سے مراد وہ پروفٹ ہے جو پیبل ہے یا ریسیویبل ہے آپ ڈیٹ لیتے ہیں کسی بینک سے قرض لیتے ہیں پچاس میلین کا اب اس پچاس میلین کو پر آپ کو پانچ پرسن ٹیکس آئی دے پانچ پرسن سوری انٹرسٹ پہ اس نے آپ کو یہ لون دیئے ایک سال کیلئے کہ آپ سال میں پانچ پرسن اس ایکچوئر ایماؤنٹ کو بھی دیں گے اور پانچ پرسن اس پر سود بھی ادا کریں گے ابھی یہ جو بینک آپ یو بی ایل سے لیے ہیں تو یو بی ایل کو یہ جو انٹرسٹ ہیں ریسیویبل ہے اس کو یہ انٹرسٹ ملنے ہی والے ہیں تو یہ جو انکم ہے یہ جو پروفٹ اس کو کہتے ہیں پروفٹ آن ڈیٹ اس پروفٹ آن ڈیٹ پر اپنے حساب سے ٹیکس آئید ہوتی ہے اپنے حساب سے اس پر ٹیکس آئید ہوتی ہے تو یہ آپ اپنے ریسیویبل ہے اور پیبل جس کو پیبل ہے یا جس نے اس کو ریسیو کرنا ہے دونوں نے اپنے یعنی ریٹرین میں یعنی اس پروفٹ آن ڈیٹ کو اگر ریسیویبل کیا نہیں ہے پھر بھی آپ اس کو شو کریں گے اپنے ایکاؤنٹس میں بکس آئی ایکاؤنٹس میں یہ شو کریں گے کہ یار یہ میری انکم اس سال ہوگی تو یہ آپ پر شرط ہے آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی انکم میں یہ چیزیں شو کریں گے تو چلے جی اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایملگمیشن ایملگمیشن کہتے ہیں مرجر اگر کوئی ایک کمپنی دوسرے کمپنی میں مرج ہوتی ہے تو اس پروسیجر کو ہم ایملگمیشن کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس سیکشن 2 سب سیکشن 36 میں نن پروفیٹ ارگنیزیشن ڈسکس کیا ہے نن پروفیٹ ارگنیزیشن سے مراد وہ ارگنیزیشن ہے جو کسی پروفیٹ کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں وہ ان کا ویل فیر کام ہوتا ہے تو ان کو ہم مزید آگے جا کے ڈسکس کریں گے کون کون سی ارگنیزیشن نن پروفیٹ ارگنیزیشن ہے کمیشنر ان لینڈ ریوینیو اپیل انڈر سیکشن 208 اس کے ساتھ کمیشنر 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 ان لینڈ ریوینیو انڈر سیکشن 208 اگر بورڈ نے کسی دوسرے انسپیکٹر ان لینڈ ریوینیو کسی دوسرے بندے کو یہ اختیار دیا کہ آپ بھی یہ فنکشن کریں تو وہ بھی کمیشنر تصور ہوگا تو چلے جی آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے تب بابو سارا خیر لکھئے اللہ حافظ بابائے